اگر اس کے دل میں کوئی بات ہے تو وہ بھائیسا کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے اس طرح سے تو بات اور بگڑی جائے گی میں نے بات کی تھی اس سے جتہ ہو سکا سمجھایا بھی پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اس کا کیا نتیجہ نکلے کا سوچا ہے تو نے سمترہ اگر تو اسے نہیں سمجھائے گی تو پھر کون سمجھائے گا اگر اس کی گلتی ہوتی تو سمجھانا آسان ہو جاتا میں کہاں اس پر الزام لگا رہا ہوں سمترہ لیکن اگر اس کا پرتاب نہیں بدلات ہو تو تو بھی اچھی طرح سے جانتی اور میں بھی جانتا ہوں کہ ماسا اس کا کیا حال کریں گے بھائی ساتھ تو ویسے ہی ماسا کی ہر بات کے آگے چھکتے ہیں اور جو اس گھر میں ہوا وہ دوبارہ نہ ہو تو ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا کہ بات اتنی بگڑ جائے کہ بھائی ساتھ اس بیچاری کو دبانے کے لیے ہاتھ اٹھا دیں بچے بڑے ہو رہے گھر میں دیکھ رہے ہیں سب کچھ کیا سمجھیں گے اور اگر نہیں بھی سمجھیں گے تو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے پتہ نہیں کیا چھاپ پڑے گی ان کے دل پر ٹھیک ہے میں صبح بات کروں گے اس سے ٹھیک ہے چھائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماریوئی مامinhaں مناتہ چہیرہ لے کے کیوں آئے میری سامنے رات بھی تو بڑی ٹھونس دکھا رہی تھی نہیں سونگی اس کمرے میں اب کیا ہوا چھک گئے گھٹنے ہاں تو لکھ جا یہاں سے جا تیرا تو چہرہ دے کے گھنٹ ہوتی ہے مجھے ارے نکل نا چاہتے کیوں نہیں موسیقی 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 آنندی آنندی اوہ آنندی اٹھنا اڈنڈی کے لئے جائے گا تو بس سو تھی رہے کئی رہی ہے کھا ہماری سو تھاری سو تیک تو دستگین میں آٹھ سارے آٹھ میں تیار ہو کے آ جاتی ہوں پھر ہم یہ دوڑنے چلیں گے تیار ہونا بس میں آبھی آئی تو دیری دیری گلنا ایک دو تیرے دیری گلنا ایک دو تیرے دیری گلنا ایک دو تیر چار کہنا چلزی سے آرتی کی تھالی تیار کر لے پھر میں مارسا کو بلالاتی ہوں موسیقی تم ٹھیک ہو نا جی جی کیا لڑکی ہونے سے بڑا کوئی شراف ہے خانگینو لڑکی ہونے سے بڑا شراف ہے بیسی غریب گھر کی لڑکی ہونا موسیقی آپ نے کبھی کچھ نہیں بھولو کتنی پر بس چلتا ہے نہ بولتی ہوں موسیقی ہیشور کی خرپا ہے کہ مجھے ان کے جیسا موٹیار ملا بہت ساتھ دیتے ہیں میرا ان کا ساتھ تھا اسی لئے کچھ عمر میں انا کا گونہ روک پانے کی بات کر پائی ایک دو تو آنندی کا کونہ تو کروانا پڑا مجھے میتھی دائی کا گھر سیٹھے جا کے بائیں موڑ جانا وہی ایک پنواری کی دکان ہے اسی کے بغل والا گھر ہے میتھی دائی کا پر سنو تم لو کون ہو میں گینہ کلیانی ماجی سا کی بڑی بہو ماجی سا کی بڑی بہو اس کا مطلب ہے واسن بننا کی گھر والی تو یہاں کیوں آئی اگر انہیں پتا چل گیا کہ تو مجھ سے ملنے یہاں آئی تھی تو تیرا جینہ دو بر کر دیں گے ماجی سا آپ بس مجھے اتنا بتا دیجی جمونہ جی جی کی موت کیسے ہوئی انہیں کیا ہوا تھا تو یہ جان کر کیا کرے گی تجھے تو اب اسی گھر میں رہنا ہے بڑے دکھ کی بات ہے ماجی سا کو اب بیع کل نہیں آئی اتنی کم عمر چھوڑی سے اپنے بدھر بیٹے کا بیع کر دیا ماجی سا کو ست پوتی دے خوش رو بیٹا بھاکوان کرے تمہاری لمبی عمر ہو آپ نے مجھے آشرباد تو دے دیا پر میری سوال کا جواب نہیں دیا جمونہ جی جی کو کیا ہوا تھا ان کی موت کیسے ہوئی اے چھوڑی ذرا باہر جا کر دیکھ تو گئیاں خوٹے سے بندی ہیں کیا توڑ کر بھاگ گئی تجھے یہ سچ میں کبھی نہیں بتا دی لیکن تُو جمنا کی جگہ پر آئی ہے بسند سے بیا ہوا تیرا اسی لیے سج جاننے کا تیرا پورا ادھکار ہے جمنا ماں بننے والی تھے اسے اسپتال لے گئے ہیں موسیقی